موسیقی خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے سویرہ ٹی وی چینل کے بیورو چیف محمد ندین کی ریپورٹ کے مطابق چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی چودری تارک سبحانی نے کہا ہے کہ وزیر آلہ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبہ کی دہیوں شہری علاقوں میں یقصہ صفائی کے نظام کو حقیقت کا روح دے دیا ہے اور پورے صفائی کے نظام کو آؤٹسورس کر دیا گیا ہے اب دہات سے دور ٹو دور کورے کی کلیکشن کا آغاز آئندہ دو ہفتوں میں شروع کر دیا جائے گا اور صفائی اور سینیٹیشن کی سرویسز کے علاوہ کورا کو لفٹ کر کے حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈمپ کیا جائے گا جس سے دہات ساتھ ستھے ہوں گے اور گندگی سے پھیلنے والی بیماریوں کا بھی تدارک ہوگا یہ بات انہوں نے آج یو سی سیدانوالی کے موزہ بال میں ستھرہ پنجاب کے تحت بولک ویسٹ کی لفٹنگ اور ڈمپنگ کے عمل اور گاؤں کی نالیوں اور گلیوں کی سفائی کا جائزہ لینے کے بعد اہلیانے دے سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ عمر امجد بیگ سی او زیلا کونسل فیدامیر اے ڈی ایل جی محمد جمیل گل کے علاوہ یو سی سیکرٹری یو سی کمیٹیز کی عراقین اور معززین علاقہ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے چودری تارک سبحانی نے کہا کہ وزیر آلہ پنجاب نے اربوں روپے کی لاغت سے دہات میں سفائی کا پروگرام شروع کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عام آدمی کا میعار زندگی بلند کرنا چاہتی ہیں اور ان کی سیاست کا محور غریب عوام کے مسائل کا ازالہ ہے جس کا مو بولتا ثبوت اپنی چھت اپنا گھر ہمت کارڈ اور ستھرہ پنجاب پروگرام ہیں انہوں نے کہا کہ ستھرہ پنجاب پروگرام کے تحت ہر یونین کونسل میں سینٹری ورکرز لوڈر رکشا جاد اور ہیوی مشین گی دی جائے گی میں آج اپنے ہلکے کی گاؤں دندل بال میں مجود ہوں ساپ ستھرہ پروگرام کے تحت آج اللہ کے فضل و کرم سے میں ہی جب موقع پہ آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعہ ہی جو کودا کرکٹ ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں اگر اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کو ڈمپنگ پوائنٹ میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ ڈمپنگ پوائنٹ کی دہا رہا ہے اور اس پہ کیسے وہ پھینک رہا ہے نیچے پلاسٹک پیپر انہوں نے ڈالا ہے کی نہیں ڈالا اوپر مٹی ڈال رہے ہیں کی نہیں ڈال رہے ہیں تو الحمدللہ میں جب فخر ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ میری قائد محترمہ مریم میری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ویجن ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے دہات بھی صاف سترے نظر آ رہے ہیں اگر ان کا کوئی وائدہ جو تھا صاحب سترہ پنجاب کا وہ عملی طور پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ دہاتوں میں بھی وہی کام ہو رہا ہے جو شہر میں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آج تک ہم نے یہی سنا تھا کہ شہروں کو ترجیحات دی جاتی تھی لیکن میں مشکور ہوں اور اس علاقے کی طرف سے پورے سیالکورٹ کی طرف سے جو مجھے سائنمنٹ ملی ہوئی ہے صاحب سترہ پنجاب کا محترمہ نے چیئرمنٹ بنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آنے والے دنوں میں اس کو اور بہتری آئے گی اور صاحب سترہ سے ہالکورٹ بھی نظر آئے گا پنجاب کا حصہ ہے انڈسٹریل حب ہے ہمارا تو یہ بہت اشد ضرورت تھی تو میں مشکور ہوں اپنی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دی اور اس کو ٹک اپ دیا آخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت پر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ